موسیقی 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 تیس لاکھ روپے کی سمپتی کو کرک کیا گیا ہے ورڈ ڈسٹرک مجسٹریٹ سجید کمار کے آدیش پر پولس اور راجس ٹیم نے یہ کرکی کی کاروائے کی ہے بتا دے کہ پولس نے محمد آزم کی زمین کار ایک بائیک سمیت لاکھوں کا سامان کرک کر لیا ہے پولس کے مطابق چربا تھانا علاقے کے سید سراوہ گاؤں کے رہنے والا محمد آزم گینگ بنا کر علاقے میں آپرادی گھٹناو کو انجام دیا کرتا تھا دیکھیں دو ہزار بائیس میں چربا تھانا چھتر میں ایک ایسی ڈیٹ ایک کا پرکان آیا تھا جس میں ایک مہینہ کے اوپر ایسی ڈیٹ ایک ہوا تھا اس میں کل آٹھ عبیوکت پرکاس میں آیا تھے جن کے عبیوکت چارشیٹ لگانے کے بعد ہم لوگوں نے گینگیشٹر ایکٹ کی کاروائی کری اسی گینگیشٹر ایکٹ میں چودہ ایک امترگت تین عبیوکتوں کو جن کے پاس سمپتی تھی انہیں ان کے پورکی کی کاروائی کی گئی ہے اس میں محمد آجم کا تیس لاکھ روپے کا باغ اور جمین ہے اس کے علاوہ اس کا جو ایک انیس حیوگی ہے اس کی اوشاف ہے اس کا بریجا گاڑی اور پلسر گاڑی ہے کل ملا کر کے سیتیس لاکھ بارہ جا روپے کی کاروائی کی گئی ہے خبر گازیباد سے ہے جوہاں نگر نگم دوارہ ٹرپل آر سینٹر کا اُدھ گھاٹن کیا گیا ہے جوہاں نگر نگم لوگوں سے ان کی ان اپیوگی وستوے لے کر انہیں ضرورت مندوں کے لیے اپیوگی بنائے گا وہیں لوگ خود بھی ان سینٹروں پر جوا کر سامان دے سکتے ہیں جس کا شبارہ منب نرواشت میئر سنیتا دیال اور نگر آیوک تنیتن گاڑ نے فیتہ کاٹ کر کیا ہے بتا دے کی نگر نگم جنپد میں ویبھرنی یوجناو کو شروع کر وکاس کے رفتار کو آگے بڑھانے میں جھٹا ہوا ہے خبر بارہ بنکی سے ہے جہاں پانچ رپے کی کوپی بیچ رپے کی بیچنے کو لے کر گراہک دکاندار میں مار پیٹ ہو گئی ساتھ ہی دونوں کے بیچ لاتھی ڈڑنے بھی چلے جس کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائل لوگوں کو سی اتسی اپچار کے لیے بھیج دیا ہے بھائی دونوں پکش کے لوگوں کو پولیس نے اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہے اور پورا معاملہ رام نگر کا بتائے گیا ہے فریدہ باد بلپ گڑ کے سو فوٹ روڈ پر تیز رفتار کا کہہ دکھا ہے جس میں سات سال کی ماسوم بچی کی جان چلی گئی ہے بتا دی کہ چابلہ کولنیز تھے تکریشنو کونونٹ پلے سکول سے ایک ماں سکوٹی پر اپنی دو بچوں کو لے کر گھر لوٹ رہے تھی تب ہی ایک پانی کے ٹینکر نے انہیں ٹککر مار دی جس کے چلتے تینوں گھائل تک ہو گئے لیکن اسپطال پہنچتے پہنچتے سات سال کی بڑی بیٹی زیا نے دم توڑ دیا جس کے بعد پولیس نے بچی کے شف کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے فلال پولس نے پانی کے ٹینکر اور آروپی چوالک کو حراست ملے کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اس میں ایک جیا ہے سات سال کی یہ سکول سے آ رہی تھی اس کی چاچی اس کو سکول سے لے کر آ رہی تھی الیکٹری سکوٹی پہ ادھر سے کینٹر آ رہا تھا سوپوٹ روڈ سے اور وہ کی ٹکر ہوگی ٹکر لگنے سے وہ گائل ہوگی بچی جو تھی وہ بڑی بچی وہ ایکسپائر ہوگی نام کیا تمہارا ہے موہیت موہیت جو بچے تھے وہ کیا لگتے آپ کے بہن تی بہری بہن تھی کتنی عمر تھی بہن تھی بہن تھی جو ختم ہوئی سات سال تھی اس سے چھوٹی والی پاس سال کی تھی کہاں سے آ رہی تھی اس کو سکول سے چھٹی ہو رہی تھی چاچی انہیں گھر لارہی تھی کس چیز پہ بہتری والی سکوٹی پہ سکوٹی پہ تو اب فلال کہاں ہے وہ وہ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا کہاں ہے SSB میں امرجنسی وارڈ میں کیسی کنڈیشن ہے فلال پچھو بہن تھی ایکس پہر ہو گئی کتنی عمر تھی بچے کی سات سال کیا نام تھا بھل جو ختم ہوئی سات سال جی آہ چھوٹی بچی کا جانوی کتنی عمر تھی اس کی پاس سال تھی چھوٹی والی کی کنڈیشن کیسی ہے وہ صحیح ہے وہ بچ گئی خبر سلطانپور سے ہے جوہاں ویدھائک کی پشو بازار پر پشاسنک عدیگاریوں کی ریڈ پڑی ہے شہر سے سٹے پنچو پیرن قضبے میں اسوالی ویدھائک تاہیر خان کے پشو بازار پر ایس ڈی ایم صدر اور نگر کتوالی نے چھاپے مارا ہے وائی پک اپ میں لدی لگ بھک ترالیس مویشیوں کو دوارکا گن چوکی پر بھیجا گیا تو وہی دوسری اور ویدھائک کے بھائیوں کا آروپ ہے کہ بازار میں موجود ویہ پاریوں کو پلس نے دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے اسے کے ساتھ ویدھائک نے بھی لائسنس جاری کرنے کے لیے ایس ڈی ایم اور کتوال پر لاکھوں روپے گھوس مانگنے کا بھی آروپ لگایا ہے ہمارے ادھیکاری ہم لوگوں کو ہم اپنی وائیپ کو دکھانے گئے تھے تو پتہ چلا کہ ایس ڈی ایم مہودے اور کتوال سی او صاحب آئے ہیں انہوں نے کتوال صاحب وغیرہ نے آنکہ پوری طریقے سے جہاں پر کہ بھی آجار کیا ہے کہ اس کا تکاہید پرتز ہوگا یہاں پرسول آجار لگ رہی ہے جس کے لئے ادھیکی طرف سے انہوںٹی پرابت نہیں کی گئی ہے اس لئے ادھیکت ادھیکا چلت پر یہاں پر جانس کی گئی یہ پایا گیا کہ اس کا لائسنس جب آجار کا تھا یہ کس مارس کو ختم ہو چکا ہے اس کے بعد لائسنس ضرلی ہویا نہیں ہوا ہے اس پر ادھیکپ سے آجار لگائی جارہی خبر کانپور سے ہے جہاں پان اور چوائے کی دکان کے ساتھ چوراہے پر اڈے بازی کرنے والوں کی آب کھیڑ رہی ہیں انٹی رومیو سکوارڈ شیئر کے سکول کالیج کوچنگ سنٹر کے آس پاس بنے چوراہوں پر ابھیان چلائے گا وہی چوراہوں پر بنی چوائے کی دکان پانچ شاپ اور پولس اور چک ندیکشن بھی کرے گی ساتھ ہی وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھتاچ بھی کی جائے گی اور شہدوں پر نکیل کسنے کے لیے اس ابھیان کی شروعات کی جاری ہے بھائی جوائن پولس کمیشنر آنند پرکاش تیواری نے بھی بتایا کہ محلہ پراد روکنے اور مشن شکتی مہیم کے تحت ابھیان کی شروعات کی جاری ہے چراہوں کے پاس پولس کی خاص نظر بھی رہے گی ساسن کی منصہ کے انروپ میسن سکتی مہیلاؤں کو سرکشہ دینا ان کو سرکشہ کا بھاؤ دینا اور ہمارے جو اسپیسل ہماری اسکوائرڈ ہے اس اسکوائرڈ کی کاری چھمتہ میں بردی اور اس کے کاری چھمتہ میں اور کاری چھتر میں بشتار ان سبھی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپریسن چورہہ ہماری کانپور پولیس کے دوارہ انیسیٹ کیا جا رہا ہے ساسن کی منصہ کے انروپ سبھی چھتروں میں سبھی چورہہوں پر سبھی ریسٹورنٹس میں سبھی ایسے پرمک ساروزلیک اسکوال کولیجج اور خاص طور سے وہ سبھی مہتوپون جنگسن جہاں پہ زیادہ سنکھیاں میں کراؤڈیسن لیٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ ہماری آوشتہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو چیک کریں نیانتریت کریں ہم اس درستی سے اور اس اچھے تر میں کاریوائی کر رہے ہیں یہ ایک ابھیان کے تحت ہم کریں گے اور آگے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیسا آؤٹکم آ رہا ہے اور لوگوں کو کیا فیڈ بیک آ رہا ہے تو وہیں دلی یوپی بارڈر پر پولیس دوارہ لگائے گئی بیری گیٹنگ کے وجہ سے لمبا جام لگا ہوا ہے دلی پولیس کی طرف سے سب ہی گاڑیاں چیک کی جا رہی ہیں بتا دے کہ بھارتی کسان یونین کنیتا راکیش ٹکیت نے دلی جنترمندر جانے کا آوہ ہن کیا تھا جس کو لے کر صبح سے ہی یوپی پولیس کے جوان یوپی بارڈر پر مستعد نظر آ رہے ہیں وہی ایک طرف دلی پولیس نے بھی اپنی کمر کس لی تھی جس کو لے کر دلی پولیس نے تمام جگہوں پر بیری گیٹنگ کر گاڑیوں کے تلاش اور پوچھتاج بھی جاری کر دی ہے خبر سلطان پور سے ہے جہاں دو دن پہلے فائزہ ہسپٹل میں پھر ایک مریض کی موت ہو گئی تھی مریض کے موت کے ماملے میں پریجنوں نے اسپطال پر لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے جم کر ہنگامہ کاٹا وہی ہنگامے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر پولیس نے ماملے کو شانت بھی کرا دیا تھا پریجنوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہسپٹل کے سنچالک نشے کی حالت میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں اس لیے علاج میں لاپروہی ہوتی ہے بعد میں یہ ماملہ اچھا دکاریوں کے پاس پوچھا اور مکچکت سادکاری نے ڈاکٹر ڈیکیل ترپاٹھی نے ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے ایڈیشنل سی ایم او ڈپٹی سی ایم او کو جانچ کے لیے آدیش دیتے ہوئے ٹیم کا گھٹن تک کر دیا ہے اور دوشوں کے خلاف سخت کاروائے کیے جو آنے کے بھی بات کی ہیں اگر آج سر یہ چھکٹی دے دیا ہوتے ہیں ہم تو سب کے سامنے بولنے ہیں اس کے لیے میں سمع پراتھی ہوں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگ یو آشیتوش ہمارے ساتھ جوڑے ہیں آشیتوش سلطانپور میں جس طریقے سے فائزہ اسپطال پر یہ کاروائے کی گئی ہے کیا کچھ تھا یہ پورا ماملہ جس پر یہ ایکشن ہوا ہے بلکل دھنے باد آشیتوش اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے درشکوں تک تمام جانکاری بوچانے کے لیے اور رہی ہے کہ اپر موکی چکت سا ادھکاری ڈاکٹر آرکے سینی کے نلنبن کا ادھکار سینہ راجویا پی ورود کر رہی ہے بتا دے کہ آرکے سینی کو سرکاری سیوہ میں رہتے ہوئے راجنیتی گت ویڈیو میں لپت رہنے اور نکائچناو 2023 کی پربھاوی آشار سہیتا کا اولنگن کرتے ہوئے ادھکار سینہ کے راستری ادھیاک شمتاب تھاکور اور ڈاکٹر نوتن تھاکور کو ریسیو کرنے پر دوشی پائے جانے پر نلنبن کی کاروائی کی ہے جس کے تحت دوشی پائے جانے پر اپر موکی چکت سا ادھکاری ڈاکٹر آرکے سینی کو نلنبن تک کر دیا گیا ہے وہیں ادھکار سینہ کے راستری ادھیاکش ادھک شمتاب تھاکور اور نوتن تھاکور اور ایہ کے سی ایم سی میں سٹاف سے بھاچپا نتاؤ کے دوارہ ابھدرتہ کیے جانے کی جانکاری پر پہنچے تھے جہاں مطاب تھاکور نے راج سرکار پر تانہ شاہی کاروپ تک لگایا جس پرکار سے راج سرکار نے ایک ایڈیشنل سی ایم او ڈاکٹر آرکے سینی کو ماتر اس کارن نلنبیت کیا ہے کہ انہوں نے مجھے اور میری پتنی ڈاکٹر نوتن تھاکور کو اور ایہ میں ریسیو کیا وہ واسطرک روپ سے اس سرکار کی تانہ شاہی پریبیرتی کو سامنے لاتا ہے پریاغراج کے قراؤ تحصیل میں وکیلوں نے سمپون سمدان دیوس کا بہشکار کیا ہے وکیلوں کے بڑے سمو نے سمپون سمدان دیوس کا بہشکار کیا ہے ساتھ ہی وکیلوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان کی مانگ پوری نہیں ہوگی تب تک وہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے جانکاری ملے کی جلے میں پولس کمیشنر ریٹ لاغو ہونے کے بعد قراؤ تحصیل کے لوگوں کو زمانت کرانے کے لیے میجا اے سی پی کاریالے میں جانا پڑتا ہے وکیلوں کا کہنا ہے کہ قراؤ تحصیل میں ہی زمانت ملے جب سے پولس کمیشنر ریٹ لاغو ہی ہے تو پیوی تھانے کے لوگوں کو تون دیارہ اٹھاس کلومیٹر جوانت کرانے کے لیے جانا پڑتا ہے اور قراؤں تھانے والوں کو میجا جانا پڑتا ہے اے سی پی موقع پر پسکت نہیں ملتے تو نو ساڑھے نو بجے رات بیل وہاں پسکت کی جاتی ہے وادکاریوں کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے سرکار کی نیتی ہے کہ سرل سگم اور سستا میاں ملے اور جب ہماری تحصیل یہاں ہے تو جمانت بھی اپنا پرکنیل میں اٹھے کریں یا سوہنگ بیٹھیں جمانت ہماری قراؤ تحصیل میں ہونی چاہیے ہمیں یہاں سے سکتر کلومیٹر جو بارہ کمدھیارہ نہیں جائیں گے اسی لئے ہمارا اندولن ہے انسان کی طریقے سے گاندھی بازی طریقے سے لوگتان کی دھنگ سے اندولن کر رہے ہیں اور ہماری لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک قراؤ تحصیل میں جمانت سنشک نہیں کی جائے گی خبر گازے باد سے یہ ہے جوہاں راجنگر ایکسٹینشن میں کوڑے کے گودام میں بھی شون آگ لگ گئے جس کے بعد موقع پر کائی فائبرگیٹ کی گاڑیا پہنچی وہیں فائبرگیٹ کی گاڑیوں نے کڑی مشوقت کے بعد آگ پر کابو پا لیا ہے اس بولٹر میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے دائیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ